آدم ناظرین میں محمد عزار الدین آپ سب کا استغبال کرتا ہوں ہیچن نیوز میں آئیے نظر دالتے ہیں تفصیلات کے جانے ہیچن نیوز میں آپ سب کا استغبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر بڑتی ہوئی قیمتوں کے درمیان ساری فین کو راحت فراہم کرنے کی کوشش میں مرکز نے خردونی تیل کی تیاری اور مارکٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ درامت شدہ کوکنگ آئل کی زیادہ سے زیادہ ریٹیل خیمت میں دس روپیے فی لیٹر تک کمی کریں مرکزی حکومت نے کمپنیوں سے کہا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر خیمتوں میں تبدیلی کو نافذ کریں یہ اغدام گزشتہ چند دنوں میں بین الاخوامی مارکٹ میں خردونی تیل کی خیمتوں میں نمائیاں کمی کے بعد کیا گیا ہے ہندوستان اپنی سالانہ خردونی تیل کی طلب کا تقریباً 56 فیصد درامداز سے پورا کرتا ہے نحاظہ بین الاخوامی مارکٹ میں خردونی تیل کی خیمتوں میں کمی کا براہ راست اثر مخامی مارکٹ پر پڑتا ہے آئی ایم ڈی نے اگلے دو دنوں کے لیے جنوبی کونکن گوہ جنوبی وستی مہاراستہ کے لیے ریڈ الٹ اور شمالی وستی مہاراستہ مشرقی ودرب اور مقریبی ودرب کے لیے اورنج الٹ جاری کیا ہے پونے ستارہ اور کولاپور ازلا کے لیے ریڈ الٹ اگلے تین دنوں کے دوران مغربی مہاراستہ میں بھاری سے انتہائی شدید بارش کی نشاندہ ہی کرتا ہے ریڈ الٹ ستارہ زلے کے لیے 6 سے 8 جولائی اور کولاپور زلے کے لیے 7 سے 9 جولائی تک درست ہے یہ الٹ اس وقت آیا جب کولاپور میں پنچ گنگا ندی کے سطح بودھ کی رات تک انتہائی نشان سے صرف 7 فیٹ کم تھی 52 سالہ کراٹے انسٹرکٹر کو جس کا تعلق کال ادم سیمی گروپ سے ہے کہ نظام آباد پولیس نے چہہشنبے کے روز گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف یو اے پی ایکٹ کے تحت مبینہ طور پر نوجوانوں کو انسانی خودکش بمبار بننے کی تربیت دینے کے الزام میں مدرمانہ الزامات آئیت کیے گئے اپنی پوپلر فرنٹ آف انڈیا تنظیم کے ذریعے نظام آباد خضبے میں عثمانیہ مسجد کے خریب آٹو نگر کے رہائشی 52 سالہ عبدالخادر نے مبینہ طور پر اندھا پدیش اور تلنگانہ ریاستوں کے نوجوانوں کو انسانی بم بنانے کی تربیت دی پولیس نے بتایا کہ عبدالخادر کے کال ادم سیمی گروپ کے کارکنوں اور کان سے رابطہ تھا جنہوں نے نوجوانوں کو تربیت کے لیے بھرتی کرنے کے لیے ایم پی پی آئی تنظیم منانے میں مدد کی ایک خفیہ اطلاع کے بعد نظام آباد ویون ٹران پولیس نے ملزم کی رہائشگاہ پر چھاپا مارا اور بینر کتابیں اور محلک ہتھیار زب کر لیے ایک چونکندینے والی پیشرفت میں راجستان پولیس کی ایک ویڈیو 6 جولائی کو سوشل میڈیا پر سامنے آئی جس میں پولیس اہلکار گرفتار ملزم سلمان چشتی کو تربیت دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ نشے میں تھا نوپو شرمہ کو دھمکیاں دے رہا تھا تاکہ اس کے خلاف کاروائی کی رہا سکے اسے بچانا آسان ہے سلمان چشتی اجمیر درگا کے خادم ہے اور انہیں اجمیر پولیس نے بی جے پی کے سابق ترجمہ نوپو شرمہ کے خلاف کھلی جان سے مانے کی دھمکیاں دینے پر گرفتار کیا تھا سلمان چشتی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شائع کی تھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو بھی شرمہ کا سر کٹے گا وہ ان کا گھر ان کے حوالے کر دے گئے تکرام گیٹ پولیس نے مہراسٹرہ کے دس افراد کو گرفتار کیا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اشتہار دے کر سستے داموں پر الیکٹرونک گیجٹ فروخت کرنے کے بہانے عوام کو دھوکہ دے رہے تھے گرفتار افراد میں نیلیش چوبیس سالہ ستیم کلیان بیس سالہ وینوک پاٹے بائیس سالہ آشتوش تلبے تئیس سالہ پرتیک اکیس سالہ امکار اکیس سالہ گنیش منوہر اکیس سالہ اور مہیش بگو اکیس سالہ شامل ہیں دو دیگر راگستان کے فرانس کو عرف آکاش اور پونے کے دھیانشور مفرور بتائے گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر آف پولیس نور زون چندنا ڈپٹی کے مطابق یہ گینگ اسٹرگرام پر اشتہارات پوسٹ کر رہا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ موبائل فون اور دیگر الیکٹرونک سامان سستے داموں پر فروخت کر رہے ہیں میٹرولوجی کا سنٹر ہیدربا سوریانی نے منگل کو بتایا کہ تلنگانہ میں آئندہ چندینوں میں بھاری سے بہت زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تلنگانہ میں اچھی بارش ہوئی ہے جبکہ ناغر کرنول میں سولہ سنٹی میٹر بارش ہوئی ہے کچھ ازلہ میں نو سنٹی میٹر بارش ہوئی ہے ریاست میں درجہ حرارت بھی ماضی میں تیس سے بتیس ڈگری سیلسیس تک چلا گیا تھا چوبیس گھنٹے سروانی میں اے ان آئی کو بتایا ریاست تلنگانہ میں آنے والے دنوں میں اچھی خاصی بارش ہوگی ریاست کے جنوبی حصے کے ازلہ جلگمبہ گدوان ونپرتی ناغر کرلون اور ننگرنہ میں بھاری سے بہت زیادہ بارش ہونے کی توقع ہے چار لڑکیوں کو جنہیں چھتیس گھر سے اسمگل کیا گیا تھا اور ابراہیم پٹنم کی ایک سنت میں مزدوری پر مجبور کیا گیا تھا کورچا کونپولیس نے آپریشن مسکان کے تحت بچایا وہ ریشب انڈسٹریز میں کام کرتے ہوئے پائے گئے جو ڈسپوزیبل شیشے اور تھرما کول پلیش تیار کرتی ہیں پتا چلا کہ نریش جین مالک ہے اور وہ چھتیس گھر سے بچوں کو اپنی سنت میں کام کرنے کے لیے لیایا تھا انہیں کمپنی کے اہاتے میں آرزی شیڈوں میں رہنے اور دو سو ستتر روپیے روزانہ کے عوض روزانہ بارہ گھنٹے سے زیادہ کام کرنے پر مجبور کیا گیا بازیاب کرائے گئے بچوں کو محفوظ تحویل میں لے کر مالک کو حراست میں لے لیا گیا مزید تفصیش جاری ہے دہلی پولیس نے کہا کہ انہوں نے دو افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس مشرقی دہلی کے لکشمن نگر سے پانس سو اور ہزار روپیے کی غیر منتقہ کرنسی برامد ہوئی ایک سینئر پولیس احلکان نے بتایا کہ شخص کی شناکھ ڈاکٹر احزاز احمد خان کے طور پر ہوئی ہے جو کہ مخامی رہائشی ہے اسے لکشمن نگر کے رمشبار کے لاخے سے گرفتار کیا گیا پولیس احلکان نے بتایا کہ اس کے پاسے پانس سو اور ہزار روپیے کے پرانے کرنسی نوٹ ملے ہیں کل گنتی بہا سٹھ لاکھ روپیے تھی اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے یہ کرنسی مختلف لوگوں سے نئے نوٹوں میں چودہ لاکھ روپیے ادا کرنے کے بعد خریدی ہے سلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے عید مبارک آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک چال رکھیں خوش رہیں تینکی سلوان بھائی اور بھارت کی طرف سے سب کو پوری دنیا کو عید مبارک بابا شکریہ تینکیو